ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس نے ہر جمعے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی تو رب کائنات اس بندے کو بخش دیتا ہے اس سے نیکوں میں شامل کرتا ہے جو ہر جمعے کو جا کے باپ کی قبر پر جائے اس کی زیارت کرے وہاں جا کے اپنے باپ کو ملے یا ماں کو ملے اس کی قبر کی زیارت کے اتفیل رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے نیکوں میں شامل کر لیتا ہے اور دوسری ریویت کے اندر رضی اللہ تعالیٰ ریویت کرتے ہیں آقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر جمعے کو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں بیٹھ کے سورہ یاسین پڑے جتنے سورہ یاسین کے حرف ہیں رب اتنے درجے بلند کر دیتا ہے اتنی بخش سے اس بندے کے نام لگاتا ہے اس کچھ نصیب بیٹے کے نام اس عادت من اولاد کے نام اتنی بخش اللہ لگا دیتا ہے جو وہاں سورہ یاسین پڑتا ہے اتنی بخش اس بیٹے کو ملتی ہے میں بار بار یہی الفاظ نکل کر رہا ہوں آپ خود سوچئے جس کی قبر کی زیارت بندے کو بخش ہوا دے جس کی قبر پہ جانا بندے کے درجات کو بلند کر دے جس ماں اور باپ کی قبر پہ ایک چکر لگانا اللہ کے ہاں مقبولوں میں شامل کر دے اگر وہ حیات ہوں تو ان کی خدمت کس مقام پہ پہنچائے گی وہ زندہ ہوتا ان کی نوکری کتنا بڑا درجہ دے گی ہم غافل ہیں ہم بے وقوب بنے ہوئے ہیں کہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں دوست بیلیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں سجن بیلیوں کی یاریوں کو نبھا رہے ہیں اور والدین کی خدمت نہیں کرتے آج ہر شخص کا تقریبا عالم یہ ہے کہ یا تو والدین کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں یا پھر یہ کہ خود اپنا کاروبار ہو تو ایک ادھا نوکر باپ کے پاس رکھ دیتے ہیں باپ بچارہ راستہ دیکھتا رہ جاتا ہے ماں راہے تک تیرے جاتی میرا لخت جگر کب آئے گا کب آ کے میرے پاس بیٹھے گا میرا نور نظر کب میرے پاس بیٹھ کے میٹھی میٹھی باتیں کرے گا صاحب پیسے کے وہ ضرورت مند نہیں ہیں وہ تمہارے ضرورت مند ہیں کبھی اپنے باپ کے پاس بیٹھ کے دیکھ کبھی اپنی ماں کے پہوں دبا کے دیکھ وہ کتنی دعائیں دے گی تجھے وہ کتنے خوش ہوں گے کہ ہمارا لخت جگر ہمارے پاس بیٹھتا ہے ہمارا نور نظر ہماری خدمت کرتا ہے ہمارے پاس بیٹھ کے ہمیں وقت دیتا ہے ہم باقی سب کچھ دینا چاہتے ایک وقت نہیں دینا چاہتے والدین کو کیا ضرورت ہے ہم نے یہ سمجھا کہ شاید دو وقت کی روٹی دے دی انہیں کھانے پینے کی چیزیں دے دی تو بس والدین کے حقوق پورے ہو گئے ان کے خدمت کا حق ادا ہو گیا اور ان کے پاس بیٹھنا گوارہ نہیں کرتے ہیں ان کی باتیں سننا گوارہ نہیں کرتے ہیں دوستوں کے ہاں بیلیوں کے ہاں کھیل کود میں اپنی ضروریات میں مصروف رہتے ہیں ادھر چلی جاتے ہیں والدین کا حق ادا نہیں ہوتا باپ کے دل کو ٹھیس پہنچے ماں کے دل کو تکلیف پہنچے تو مالک کا عرش تھر تھر کامپنے لگ جاتا ہے ان کی آواز وہاں تک جاتی ہے تو آج یہ نہ سمجھئے کہ میں بس کام کر رہا ہوں اور کھانا پینا ان کا گوہیا کر دیا کہ میں نے حق ادا کر دیا حق تو ادا نہیں ہوتا کھانا پینا چاہتے ہیں کھانا پینا چاہتے ہیں موسیقی